بسم اللہ الرحمن الرحیم فقی آقام کا سلسلہ جاری ہے توضیر مسائل سے ہم فقی آقام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور یہ توضیر مسائل آیت اللہ سید علی حسین سیستانی داماز اللہ علی کی لکھی ہوئی ہے اور آج جو فقی مسئلہ ہم پیش کرنے جارہے ہیں اس کا ٹائٹر عنوان مسافر کے روزوں کے آقام ہے اور جو مسئلہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ مسئلہ نمبر سولہ سو اناسی ہے اور یہ سولہ سولہ نمبر سکس ایٹ نائن ہے اس کو منوان آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کوئی شخص جسے یہ علم نہ ہو کہ مسافر کا روزہ رکھنا باطل ہے اگر سفر میں روزہ رکھ لے اور دن ہی دن میں اسے حکم معلوم ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہے لیکن اگر مغرب تک حکم معلوم نہ ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے تو جاہل کو اللہ تعالیٰ یہ ایک فسلٹیٹ کرتا ہے یا سہولت دیتا ہے کہ جب اس کے علم میں ہی نہیں ہے کہ روزہ مسافر کا باطل ہوتا ہے نہیں رکھنا چاہیے مسافر کو اور اگر اس کو دن کے اندر اندر روزہ کے دوران معلوم ہو جائے تو پھر تو روزہ باطل ہے جو روزہ رکھا ہوا ہے وہ روزہ اس کا شمار نہیں ہوگا لیکن اگر اس نے سارا دن روزہ رکھا اور شام افطار بھی کیا اس کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ آج میں مسافر تھا اور مسافر کا روزہ نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ اگلے مسئلے میں اگلی دفع ملاقات ہوگی